آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار تیستی اور آسانی سے بننے والا چکن تندوری مسالہ کے ریسپی یہ اتنا زبردست اور اتنا ایزی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ اسے روٹی پرانٹی چھپاتی کے ساتھ تو کھائیں گے تو اس کے ساتھ تو اس کا مزد دوگنا ہو جائے گا آپ اسے ہوتل اور ریسٹورنٹ میں بھی جا کر ضرور مگاتے ہوں گے کیونکہ یہ ریسپی ہوتی ہی بہت زبردست ہے تو گھر میں بنانے جا رہے ہیں بہت آسانی سے تو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور ہے اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے چھکن جو کہ ہم نے ون کیجی لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طرح سے نمک کے پانی کے ساتھ دھولیا ہے اور اس کا سارا پانی ڈرین کر دیا ہے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا شاہی ہے یہ اندر صرف ہی کنالا ہے تو چلیے اس کو مرینیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک مسالہ دیار کرتے ہیں تو یہاں پر لیا ہے ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے جو قریباً 200 گرام ہے اس میں ڈالیں گے کچھ چیزیں 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کشمیری لار میرچ 1 ٹی سپون ڈھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں لسنا درک کا پیسٹ آدھا چھوڑا جب میں ڈالیں گے اس میں حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکوڈنگ 1 ٹی سپون ڈھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ آدھا چھوڑا چھوڑا جب میں ڈالیں گے کالی میرچ پاورڈر آپ تیخہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر پھر جو ہے اس کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم تندوری مسالہ جس کے لئے سے ہمارے چینل پر دی ہوئی ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مارکٹ سے کوئی بھی اچھے برانکہ لے سکتے ہیں تو یہ ڈال دیں گے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم چکن میں ڈال دیں گے یہاں پر اچھے سے ہاتھوں سے اس کو اور ہم لگا دیں گے اچھے سا مسالہ ہم نے لگا دیا ہے چکن کے اوپر بسکتیس منٹ کے لئے سائے ڈرب دیں گے آپ چاہیں تو اسے زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جسا نہ زیادہ آپ اس کو رکھیں گے اتنا ہی اچھے اس کا فلیور آئے گا تو یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر ایک پین در دیا ہے اس میں ڈال دیں گے تین بڑے چنچے سرسو کا تیل اویل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے سرسو کی تیل کو پکانے کا طریقہ جو ہے آپ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے اویل یہاں پر گرم ہو چکا ہے سرسو کا تو آپ یہاں پر ہم گیس کو کچھ دیر کے لئے بند کر دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہے چھے سے ساتھ لہسون کی قلعیں جس کو ہم نے یہاں پر دو سے تین ٹیبل پانی ڈال کر اس طریقے سے موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا ہے جب یہ تیل ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل یہاں پر کچھ دیر ٹھنڈا ہو چکا ہے قریب ایک سو دو میرٹی سے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب یہ سرسو لہسون کا پانی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اس سے بہت ہی زبردست flavor آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا تندوری چیگن مسالہ گریوی ہے بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتے ہیں اس طریقے سے بنا دیں گے پانی ڈال دیا ہے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے تو کچھ دیر تا کہ ہم اس طریقے سے فرائی کریں گے جو پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہاں پر گیس ہم نے آن کر دیا ہے اور گیس کا فرم یہاں پر فل ہے جب آپ جی چی Isperon کو پیاس ہم نے پوچر ہوئی جید وی ποی؟ کچھ دیر میں دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پانی خوشب ہو چکا ہے اور لسل وہنو پر بھنے لگا ہے اب یہاں پر چار میڈیوم نیز اکی پیاس یا پ comport balls پیاز کو یہاں پر گولڈن فرائی ہوگا ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاز یہاں پر فرائی ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر کلر بدل چکا ہے تو آپ اس میں ڈال دیں گے ہم دو بڑے ٹاماٹر جس کو ہم نے اس طریقے سے بڑے ٹوکڑوں پر کٹ کر لیا ہے اس کو ڈال کر ہم یہاں پر کجر تک فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ قریب تین سے چاند میرے تک ہم یہاں پر ٹاماٹر کو اس طریقے سے فرائی کریں گے اپ تین می رنے پر Mongoز کے ساتھ اچھا فرائی کر لیا ہے جب یہاں پر یہاں پر صOOフ ہونے لگا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم چکن جو ہم نے مینٹ کر چونے-ھ��ہ گے س کا فلم کی زی �با ہائی کریں گے ہیں ہائی فلم پر چکن کو یہاں پر اچھے سے alarms کا لیں گے ہائی فلم پر چکن کو چلا تے ہوئے ہیں یہاں پر ہاں پانچ می نٹ تر اس طریقے سے فرائی کیا ہے آپ کیا کہ یہاں پر یہ اچھے سے پکنے لگا ہے آپ کو پانچ منٹ تر یہاں پر اس کو اس طریقے سے ہی فرائی کرنا ہے جب چکن اس طریقے سے پکنا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے پکنے لگا ہے تو گیس کا فلم یہاں پر میڈیم کریں گے میڈیم فلم پر چکن کو پکنے دیں گے قریب پندرہ سے بیس منٹ جب تک کی چکن اچھے سے کوک نہیں ہو جاتا ہے اس کو بیس بیس میں چیک کرتے رہیں گے ساتھ میں یہاں پر آپ کو دس منٹ فلم پر رکھیں گے شما دس منٹ ہمHz سے لوں پر میٹیس میں دیں گے اسے دوہلو فلم پر جسے بیس منٹ میں بہت اچھی طریقے سے کوک ہو جائے ساتھ ساتھ آگے سے چیک کرتے ہیں اب دلکل کزر کدک کرنا چھوائیں یہاں پر 20 منٹ چکن کے پانے ہے یہاں پر تہی کے پانے میں اور چکن کا پانے ہوتا ہے اس میں چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ IR gestures کا 10 منٹ الا دلہو فلم پر اگر آپ اس کو میشی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے یہاں پر چمچا پر لگا دیں لیکن ہم یہاں پر تھوڑا اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوا رکھیں گے ضائقے میں کوئی غمی نہیں آئے گی لیکن اس کا لکوائز بہت اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر گیس کا فلم ہائی کریں گے ہائی فلم پر کچھ دیر تک اس کی بنائی کر لیں گے تو چکن یہاں پر اچھا طرح سے گھن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ یہاں پر چاہیں تو اس طریقے سے ڈرائے رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ہم اسی گریری والا بنا رہے ہیں تو تھوڑا پانی یہاں پر ڈالیں گے تو قریب آدھا کپ پانی اس میں ڈالیں گے ملس کر دیں گے اس کو اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا اچھے سے اس کو ملس کریں گے تو گرے بھی آپ اپنی پسند کے ساتھ سے جتنی چاہے رہ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈرائی بھی رہ سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں یہ بہت زبر رہ سکتے ہیں اگر اس کو ہم نے اچھے سا پکا لیا ہے اب گیس کو یہاں پر ہم بند کر دیں گے اور اس میں رکھیں گے چھوٹی پیٹھولی ٹکا مسالہ ہے تو یہاں پر ہم اس میں سموک دیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک جلتا ہوا کوئلا رہ دیا ہے اس پر ڈال دیں گے دو سے تین ٹرپ آئل کی اور اس کو یہاں پر کور کر دیں گے تو بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے قریب اس کو کچھ سیکن ہی رکھنا ہے یعنی کہ ایک منٹ تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک منٹ بعد ہم اس کٹوری کو نکال دیں گے زیادہ دیر نہیں دینا ہے کیونکہ پھر اس سے کرباہات آ جاتی ہے تو آپ یہاں پر بس اس کو کم ہی ٹائم کے لیے دیں تو یہاں پر مزیدار سے ہمارا چکن تندوری مسالہ یا پھر چکن ٹک کا مسالہ بن کر تیار ہے تو مسالی کی ریسی بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرکشن باکس میں مل جائے گا تو یہاں پر یہ جو چکن ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے آپ ریسٹورینٹ یا ڈھاوے میں جاتے ہیں تو اکثر وہاں پر ضرور اس کو ٹرائے کرتے ہوں گے تو آپ آسانی سے اپنے گھر پر بنائیے اور پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کیجئے کیونکہ یہ ریسی بھی بہت زبردست لگتی ہے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں کیونکہ آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈبیک سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سیسی طریقے سے جڑا رہے ہیں اللہ حافظ